اب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں محترم مولانا نئیم ورحمان شیخ بری صاحب حافظ اللہ تعالی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا للہ ان يتخذ من ولد سبحانا اذا قضا امرا فانما یکون لہو کن فيکون وانا اللہ ربی وربکم فاعبدو هذا صراط مستقیم مختصر حمد و سنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو اور میری آوازنو سننوالی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں بڑی سعادت دے علم حاتنے جو اسی اللہ دی کارتے اندر مصد دے اندر گزار رہے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑا سب دے اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ ساڑی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے سردی دی شدت ہے اور موسم دی شدت دے باوجود اسی احباب اپنا آرام قربان کر کے اللہ دے کردے اندر قرآن و سنت دیا قیمتی باتاں سماعت فرمان واسطے جمع ہوئے ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اس بزم نوں اس مجلس نوں ساڑی سب دی نجات تذریعہ بنا ہے حضرت گرامی خالق کائنات نے انبیاء کرام علیہم السلام نوں اس کائنات دے اندر جو سب تو بڑا پیغام سب تو بڑی دعوت اور سب تو بڑا خالق کے کائنات نے جو حکم انبیاء نوں دیتے ہیں اور انہ دی جو ذمہ داری لگائی او اے ہے کہ کائنات دے لوگانو انہ دے خالق و مالک دی طرف بلایا جائے اللہ اکیلے دے سامنے جھکایا جائے اور اللہ دے کونو ہر چیز دی امید رکھی جائے اور اللہ تو علاوہ کسے نوں کسے نفع اور نقصان دا کسے چیز دا مالک نہ سمجھے آ جائے اور اے دے نال نال ضروری اے ہے کہ اللہ دی ذات دی پہچان اللہ دی معرفت تاکہ اللہ دی محبت اللہ دا پیار اے دا لوگانو یقین دلا کے اور اللہ دے غصے اور غزبتوں درا کے لوگانو نا دے رب دے قریب کیتا جائے اور اللہ خالق کائنات دی یکتائی او دی وحدانیت او دا اکیلہ ہونا انبیاء کرام دی دعوت دا پنیادی موضوع ہے کہ لوگوں اللہ کسے دی اولاد نہیں اور اللہ دی اگوں کوئی اولاد نہیں یہود نے کیا کہ اوزیر اللہ دے بیٹن قرآن دست دے پہا اور عیسائیہ نے کیا کہ عیسائیہ اللہ دے بیٹے تو خالق کائنات دا قرآن آیا قرآن نے کیا او بھی غلط کہہ رہے ہیں اے بھی غلط کہہ رہے ہیں یہودیاں نے عیسائیہ دے نبی تے الزام لگائے عیسائیہ نے یہودیاں نے نبی تے الزام لگائے قرآن آیا قرآن نے کیا او بھی غلط ہے اے بھی غلط ہے اور انہ نے کیا کیا ساں عیسائیہ دے نبی انہوں قتل کر دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے چڑھا دیتا ہے تو عیسیٰ یا نبی مان لے آکے ہاں ساڑھے نبی نو ساڑھے سامنے پھاڑ کے لے کے گئے سن اور انہیں سولی چڑھا دیتا ہے ساڑھے نبی نو قتل کر دیتا بلکہ ساڑھے نبی عیسیٰ علیہ السلام ساڑھی خاطر ساڑھے گناہ وعدہ کفارہ ادا کر دیا سولی تے چڑھ گئے ساڑھی خاطر اپنی جاندہ نظران نہ پیش کر دیتا انہیں دعویٰ کی تا سا قتل کیتا ہے عیسیٰ یا نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام قربان ہو گئے سولی تے چڑھ گئے قرآن آیا قرآن نے کیا او بھی غلط کہیں دینے ای بھی غلط کہیں دینے تمام باطل اقائے تمام چھوٹے نظریات قرآن نے سارے باطل ثابت کیتے اور خاک دے اندر ملا دیتے اور اجلیا مہکیا چمکدہ تمکدہ اقیدہ اور نظریہ کائنات دے سامنے پیش کیتا جنہوں جناب عیسیٰ علیہ السلام نو پکڑ کے یہودی سولی تے طرف لے کے جا رہے سننا تو خالق کے کائنات فرمان دے نے اسا انہ دے بچوں اپنے بندے عیسیٰ نو صحیح سلامت آسمان دے طرف اٹھا لیا اور یہودیاں نے کیا بھی ساڑھی تے بڑی بیزتی ہے بڑی بدنامی کہ اسی شرم ساروں مانگے کہ اسی اپنے مخالف نو دشمن نو سولی تک نہیں پچا سکے تو کسے دوسرے بندے نو پکڑ کے قرآن دس دہ پہا عیسیٰ علیہ السلام دی جگہ تے کسے اور نو سولی تے چڑھا کے نارے مار دیتے اسا انہی سانیاں دا نبی قتل کر دیتے ہیں قرآن آیا قرآن نے کہا وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا سَلَبُوْهُ نا عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کیتا گیا ہے نا سولی تے چڑھایا گیا ہے اور فرمایا وَمَا قَتَلُوْهُ اللہ تعالیٰ نے جنابی عیسیٰ علیہ السلام نو پورے وجود دے نال صحیح سالم آسمان دی طرف اٹھا لے ہیں قرآن کریم نے حضرات انبیاء کرام دی عصت و عصمت دا دفاع بھی کیتا ہے اور انہیں نبیان دی عصت کرن دی تعلیم بھی دیتی ذرا غور فرماؤ اگر آج کوئی شخص یہودی ہوئی یا عیسائی قرآن پاک دی توہین کریں قرآن نو جلام دا اعلان کریں یہ دا مطلب ہے کہ انہیں اپنے نبی دی بھی قدر نہیں کی تھی انہیں اپنے نبی دی بھی عصت نہیں کی تھی قرآن تمام انبیاء دی عصت و ناموستہ پہرے دار ہے اور انہ دی عصت دا محافظ بن کے آیا ہے قرآن کریم آیا سابقہ کتاب بھی عصیت ختم ہو گئی منسوخ ہو گئی ہیں انہیں تے ایمان ساڑھے ایمان دا جوزے کیوں جی کتابہ تے ایمان لازمی ہے کے نہیں رسول اللہ تے ایمان ایمان دا ایک جز ہے رکن ہے ایمان دا اور کتابہ تے ایمان رکن ہے ایمان دا تمام کتابہ آئیا رب کائنات نے نازل فرمائیا انبیاء دیا شریعتاں بنیا بالکل حق اور سچے لیکن ہونے انہ دی تلاوت انہ تے عمل انہ کتابہ دے اکامنو من کے نجات حاصل کرنا اے تمام باتاں بے فائدہ نے نہ انہ دی تلاوت دا کوئی عجر و سواب ہے نہ انہ کتابہ دے اکتے عمل کرم دا کوئی عجر و سواب ہے نہ انہ کتابہ دے اکامنو حجت تسلیم کر کے انہ دے اکامتے عمل کر کے نجات حاصل کرم دا حضرات ازریعہ انسان نو فائدہ من ثابت ہو سکت ہے قرآن آئے تمام کتابہ منسوخ ہو گئی ہیں اسے طرح جو میں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تمام انبیاء دی نبوفت منسوخ نبی ہے نے اللہ نے سچے نبی بنایا اگر آج بھی انہ چھو دوبارہ کوئی دنیا میں آ جائے تو اس نبی دی نجات تاں ہوئے گی جو کملی والے مصطفی آدھا غلام بن جائے گا کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے طرح تمام کتابہ قرآن تو بات حضرات انہ دی اوہ حیثیت جیڑی انہوں نے عطا کیتی گئی سی اوہ نئی تسلیم کیتی جائے گی انہ دی تلاوت اور انہ دی عمل ادا کوئی جواز باقی نہیں اوہ منسوخ ہو شکیانے قرآن اوہ نا کتاب بعد ناسخ بن کے آیا میں ایک بات ہی تھے بڑی توجہ دینا لی تو اڈی توجہ دلا کے عرض کرنی چاہنا اٹھارہ دسمبر دو ہزار آٹھ آج چھبی دسمبر ہے اٹھارہ دسمبر دو ہزار آٹھ یونٹیوب تے ویڈیو موجود دکھا دی ادارہ من حاج القرآن ادارہ من حاج القرآن لاہور اوہ دے اندر ایک تقریب منعقد کیتی گئی کرشمس دے حوالے دینا ایک مریت آگیا اس تقریب تاغاز تلاوت دے قرآن کریم نل کیتا گیا اور حضرت چھرے اسلام توجہ چاہنا گا قرآن دی تلاوت تو بعد مسلمانہ دے ادارہ دے اندر کرشمس دی تقریب دے اندر بائبل دی بقائدہ تلاوت کروائی گئی بائبل دی تلاوت کروائی انجیل دی تلاوت خدا پیغام لوگا انو ترجمہ تشرید نال سمجھا گیا اور انہ لوگا انو اہل ایمان کیا گیا اور پھر بیان ہوئے ہیں انہوں نے کیا جناب یہودی بھی ایمان والے نے عیسائی بھی ایمان والے اسی انہوں بے ایمان نہیں کہہ سکتے حضرات اس حتم ذریف یہ ہے کہ قرآن کریم دا جو مقام ہے اس مقام دی نعوذب اللہ توہین کیتی گئی اور پغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جو مقام ہے جدہ وعدہ رب کائنات نے جماعت انبیاء دیکھوڑوں عالم ارواد اندر لیا نبیان دی جماعت دیکھوڑوں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِ إِسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّينَ فَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ آلَا ذَلِكُمْ عِسْرِي قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَشْهَدُوْا وَأَنَمَاكُمْ خالقِ کائنات نے فرمایا اے میرے نبی ہو جدو میں توانوں نبوتاں رسالتاں شریعتاں کتاباتاں کر دیاں پھر اس تو بعد میرا آخری نبی آ جائے آخری رسول آ جائے او دے آن تو بعد تو سانکی کرنے اپنیاں نبوتاں چھڑ دینے ہیں اپنیاں کتاباں چھڑ دینے ہیں اپنیاں شریعتاں چھڑ دینے ہیں اپنی رسالت دا سکھاں نہیں چلانا بلکہ کی کرنے ہیں تو آڑے بھی چھو جیڑا بھی ہویا لَتُوْا مِنُنْ نَبِهِ پڑو سبحان اللہ اللہ نا قرآن دے لگا محبت دینا قرآن آیا ہے قرآن کریم نے کائنات دے لوگانوں دست دیتاں لوگو امبیاء سارے دے سارے آمنا دے لالی صلات و سلام دے آ جان تو بعد کوئی نبی اپنی نبوت نہیں چلا سکتا کوئی رسول اپنی رسالت نہیں چلا سکتا فرمایا میرے انبیاء دی جماعت لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ بَلَا تَنْسُرُنَّ قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَلْتُمْ عَلَادَ لِكُمْ عِسْرِ فرمایا میرے نبیو کیا میرے نال وعدہ کر دے ہو عظمتِ مُسْتَفَادَ شَانِ مُسْتَفَادَ مُقَامِ مُسْتَفَادَ مُقَامِ خَتْمِ نَبُوتَ کیا میرے نال اقرار کر دے ہو کیا اس مقام نو تسلیم کر دے ہو قَالُوْ اَقْرَرْنَا قَالَ فَشَادُوْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّائِدِيمُ فرمایا پھر یہ اقرار کر دے ہو تے گواہ ہو جاؤ تُسی بھی عظمتِ مُسْتَفَادِ گواہ بن جاؤ تے میں بھی تو آڑے نال کملی والے دی شام دا گواہ بن گیاں اللہ گواہی دے رہے ہے اور میں قربان جاؤ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام رب کائنات دا قرآن بیان کر رہے ہے اس آیتِ کریمہ دے امدر کتنے بازے الفاظ دے نال ہم بیانوں کہہ دیتا گئے ہے وہ دے اون تو بات تُساپڑیاں نبو اتانی چلانیاں اور ساڑے پیدرگانے محبت رنگل سمجھانی کملی والے دا مقام یہ ہے وہ دے اون تو بات کسے نبی تے رسول دی گل نہیں چل سک دی کسے پیغمبر دی شریعت نہیں چل سک دی تے کسے امتی دی امامت بھی محبت تینار ترجمہ سمجھو فرمانا اے تُساپئی فیصلہ کر لینا مصری شادے اندر جمع ہونے والے قرآن و سنتیوں پروانیوں دیوانیوں تُساپئی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیمی پالی نبیانے جتھے نیمی پالی نبیانے کی رہ گئی گل اماما دی جنہوں ملے حضوری آقا دی جنہوں ملے غلامی آقا دی اونوں کی لوڑ غلاما دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلام آقا دی کملی بھالے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام بن جاؤ اینہ غلام آقا دی لوڑ نہیں رہ گی خالقِ کائنات نے انبیاء دے کوڑوں اقرار لے آئے اور لوگوں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینے حرم دے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جناب عمر دے ہاتھ تورات دے کچھ ورک لگ گئے تورات دے چند صفحات تورات آسمانی کتاب وحیِ الٰہیِ اللہ دی نازل کرتا شریعت جناب موسیٰ تیون والی اللہ دی کتاب سچی کتاب حضرت عمر دے ہاتھ تورات دے کچھ ورک لگ گئے جناب عمر پڑھ دینے پہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نگاہ پہی پاک پیغمبر دا چہرہ غصے اور متغیر ہویا حضرات ذرا غور کرے آجے جناب عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ دلائی حضرت عمر مادرت خانہ انداز چرز کردین اللہ دے محبوب میں سوچے آئے ایوی رب دی وہی ہے ایوی اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے میں بیکھائیں دے اللہ نے کی احکام فرمائے نے فرمایا عمر اے تے تورات اے تورات اگر آج تورات والا نبی موسیٰ بھی زندہ ہنڈا تے موسیٰ دی نجات بھی تا ہنڈی جے میں محمد تے ایمان لے ہنڈا سل اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرا کلمہ پڑھتا تا موسیٰ نبی دی نجات ہنڈی حضرات غور فرماؤ خالقِ کائنات نے قرآن دے آن تو بعد تمام کتابانو منسوب کر چھڑے آئے خالقِ کائنات نے فرمایا لوگو اسلام اسلام دے احکام اپنے اسلام دی شریعت سب تو جدہ گانے کامل و اکمل شریعت ہے پیغمبرِ اسلام دی ذات کامل و اکمل ذات ہے نہ اس کتاب تو بعد کسے کتاب دی ضرورت نہ اس ذات تو بعد کسے ذات دی ضرورت ہے خالقِ کائنات نے سلسلہِ نبوت نو ختم کیتا ہے آخری نبی کامل و اکمل بڑھایا کیونکہ اس تو بعد نبی تیعونا کوئی نہیں سلسلہِ بے ستے سلسلہِ نزولِ شریعت دا اختتام کیتا ہے آخری شریعت دے طورتے اسلام اور قرآن دا انتخاب کیتا ہے کامل و اکمل شریعت کیونکہ اس تو بعد شریعت تیعونا کوئی نہیں میں قربان جاں واہاں جمیں پہلیاں شریعتاں چلنی سک دی بولو نبی نبوت آوی سک دی پہلے سچے نبیاں دے وچھو اگر کوئی نبی دنیا دے اندر آئے اور آنے ایک ہستی نہیں آنے درہا توجہو فرماؤ اگر پہلے سچے نبیاں دے وچھو کوئی نبی دوبارہ دنیا دے اندر آ جائے او دی نبوت بھی نہیں چل سک دی جے جائے کہ کوئی چھوٹا بد کردار بد کماش زبان دا گندہ کردار دا گندہ سوچتے پکر دا گندہ لوگوں سب تو بڑی کندگی سب تو بڑی خلازت سب تو بڑی نجاست سب تو بڑی پلیتی سب تو بڑی ناپا ناپا کی دا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو کملی والے محبوب دے آجان تو بعد بھی نبوت دا دعویٰ کرے پورو دے منن والے ملک پاکستان ناپا دیانی اسٹیٹ بنام دے خواب ویکھن اجے ختم نبوت دے چوکی دار زندانے انشاءاللہ انشاءاللہ اون جے درا ستے انہیں ٹھانڈ واوا ہے تے مسید تے نگو ہے لیکن ہین زندہ کہو انشاءاللہ ستے ہاں کیوں جی ستے ہوگے جاگ دےو ماشا انشاءاللہ پاک پیغمبر دی عصت و عظمت تا ناموس و رسالت تا کملی والے دی ختم نبوت تا دفاع کر نماز تے تیارا انشاءاللہ کچھ ہی کہو انشاءاللہ انشاءاللہ حضرہ غور فرماؤ قرآن آیا ہے میں قربان جاں قرآن نے امبیادیاں عزتان دا دفاع کیتا ہے نبیاں دی سمت دا دفاع کیتا ہے اور لوگ درہ تلتے لگاؤ جدوں الزام لگ رہے جن پاک مریم دی پاکیز گی دے اتے قرآن آیا ہے قرآن کہیں دے اے میرے حبیب سونے وَذْكُرْفِلْكِتَابِ مَرِيَم پھر کہو سبحان اللہ وَذْكُرْفِلْكِتَابِ مَرِيَم اِذِن تَبَدَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَكَانًا شَرْفِي فَتَّخَدَتْ مِنْ دُونِئِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَّمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا خَالَتْ إِنِّي عَوْضُ بِالرَّحْمَانِ مِلْكَ إِلْكُنْ تَتْقِيَا قَالَ إِنَّمَا عَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِآبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَا قَالَتْ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَام وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر وَلَمْ أَكُو بَغِیَا فِرْ پَڑو سُبْحَانَ اللَّهُ مَاشَاءَ اللَّهُ عَلَمْ وَسَحْلَمْ مَرْحَبَا قائدِ مُحْتَرَم قائدِ اہلِ حدیث حضرتِ اللَّامہ حافظ تارق محمودی ازدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی حضرات تشریف لے کے آئے چیرمین مرکزی جمعیت اہلِ حدیث عالمی پاکستان شیرِ اسلام بھی تشریف فرمانے حضرات جماعتِ تحریک تے ساتھ پرستان حمدللہ اور قائد ہاو میں اپنا پیغام مکمل کر دیا خالقِ کائنات نے جنابِ عیسیٰ دی پاکیزگیدہ بھی اعلان کیتا عیسیٰ دی ماں مریم صدیقہ دی پاکیزگیدہ بھی اعلان کیتا اور فرمایا امبیاء دے اتے ایمان لے آنا نبیاء تے ایمان رکھنا کتابہ تے ایمان رکھنا رسول اللہ تے ایمان رکھنا فرشتیہ تے ایمان رکھنا تقدیر تے جنابتے ایمان رکھنا قضاو قدر تے ایمان رکھنا خالقِ کائنات تی ساتھ تے ایمان رکھنا آخرت تے دن تے ایمان رکھنا امبیاء دی توہین مسلمان دا شیوہ نہیں کسے کتاب دی توہین مسلمان دا شیوہ نہیں لیکن اسلام دا ایک اپنا الانگ تشخخوں سے کسے دوسرے دین اور مذہب دے رنگ ویچ مسلمانوں تو ساپنے آپنوں رنگنا من تشبہ بی قومن فاہوہ منہم جو کسی قوم کی مشابت کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا وہ انہی میں شامل کر دیا جائے گا اگر کوئی کرسمس کا کیک کٹے یہ جناب آمن کی بنیاد پر اخوت اور بھائی چارے کی مثال قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے سرکاری دفاتر دے اندر تمام گورنمنٹ دے اداریاں دے اندر تمام بڑے بڑے حسبتالہ شاپنگ سینٹر اور مالز دے اندر کرسمس ٹری کرسمس ٹری سجایا گیا ہے یہ درخت دے عیسائی مذہب دی علامت جبکہ ادھا اصل عیسائیت دینا کوئی تعلق نہیں بعد ہی چھو خرافات کڑیاں گئی ہیں لیکن عیسائی مذہب دی علامت بن گیا حضرات کوئی مسلمان اگر اپنی امارت دے اندر اپنے کاروباری مرکز دے اندر عیسائیان الہم دردی تے پائی چارے دی بنیاد تے کرسمس ٹری کھڑا کرے گا عیسائیان دی مشابت کرے گا جو کسی قوم کی مشابت کرے میں تمہارا نبی کہہ رہا ہوں وہ اسی قوم میں سے ہو جاتا ہے اگر کوئی عیسائیان دے نال خوت پائی چارے دی فضا قائم کا نماز تے عمل دی بنیاد تے بین المذہب آنگی دی بنیاد تے کیک کٹے گا کرسمس کیک کٹے گا کملی والے محبوب نے فرمایا اوہ عیسائیان دے بچھو ہی ہوئے گا جڑا کسی قوم دی مشابت کرے گا اس قوم دے بچھو ہی ہوئے گا اسلام دا الگ تشخصے اسلام دے منن والے آنو اسلام دی غیرت دے دی تی گئی ہے ادرات آو درہ غور کرو اپنے اقائد دے اتے قائم رہو اپنے اقائد دے تحفظ کرو دین دے معاملے دے اندر عقید دے معاملے دے اندر اسلام دے معاملے دے اندر غیرت والے بنو کسی مذہبتہ رنگ اپنے اتے نہ چڑھاؤ انہ نے کیک کٹے مسلمانہ نے بارہ ربی لکول اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی ولادت دے دین دی حضرات اے وضا کر کے بارہ دی تاریخ تو اس تو بار کیک کٹے آ اپنے نبی دی سال گرا اپنے نبی دی یومِ ولادرتے عیسائیہ نے مشابت کی تھی کہ نہ عیسائیہ دے رہا مشابت کی تھی اور کیک کٹے آ اپنے نبی دی ولادت دن من آیا اسلام نے دو دن کہوار دے تورتے خوشید منان واسطے سے کھائے ایک عید الفطر اور دوسرا عید اس تو علاوہ کوئی تیسری عید نہیں عیسائیہ نے اپنے نبی دے دن نو عید آکھے یا مسلمانہ نے کہا ہسی جب تک تو آڈی مشابت نہ کرانگے تے مزا نہیں ہونا انہ نے اپنے نبی دی ولادت دے دن نو می عید بنایا عید جو کسی قوم کی مشابت کرے وہ اسی قوم میں سے ہوگا حضرات اس توگے چلیے یہودیاں نے کہا اوز ایر اللہ دے بچوں عیسائیہ نے کہا ایسا اللہ دا بیچا وقالت وقالت الیہود وزیر ابن اللہ وقالت النصار المسیح ابن اللہ اور وقال المسلمون نور من انہوں نے کہا اوز ایر اللہ میں سے عیسائیوں نے کہا عیساء اللہ میں سے کملی والے کا کلمہ پڑھنے والوں نے کہا مصطفیٰ رب کے نور میں سے نور ہے مشابت کی تھی لکیر دے فقیر بانکے انہوں نے پیچھے چلے حضرات نہ اللہ دے کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کسے دے بیٹا ہے لم یا لی دو والم نہ اللہ کسے دے بچوں جدا ہویا نہ کوئی اللہ دے بچوں جدا ہویا نہ اللہ کسے دے اولاد نہ کوئی اللہ دے اولاد نہ اللہ کسے دے نور چو جدا ہے نہ کوئی اللہ دے نور چو جدا ہے حضرات اللہ اکیلا وحدہو لا شریقے کل رہو اللہ احد لوگو آؤ اپنے عقیدے کے چوکی دار بنو عقید ہے توحید کے پاس دار بنو عقید ہے ختم نبوت کے پیرے دار بنو کسی مذہب کا رنگ اپنے اوپر نہ چڑھاؤ کسی کے دیکھا دیکھی اپنے مذہب میں خرافات اور نئے کام شروع کرو گے اسی قوم میں سے ہو جاؤ گے اگر کوئی کسی جناب بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مذہبی رہنما بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے لیڈر کرسمس تا کے کٹ دینے پہے فرمایا جڑا کسی قوم دی مشابت کرے ہونا چھو اور اور کسی نو کجنا نا لبے تی او ننکانا صاحب جا کے نا سکھان دے گردوارے جے وڑ کے تی گلے بے چھ سکھان دے پٹکا پا چھڑ دا ہے منتشبہ بے قوم جو کسی قوم کی مشابت کرے وہ انہی میں سے ہوگا لوگو دعا کرو اللہ اپنے دین دے اسلام دے معاملے دے اندر حقائد دے معاملے دے اندر سانو غیرت والا بنا آمین اچھی کہلو اور آخری بات عقیدہ ختمِ نبوت کی پیارے داری چوکی داری اس دور میں اتنی زیادہ لازم و ملزوم ہو چکی ہے اللہ کی قسم لوگوں کو اپنی روزی روٹی کا فکر ہے اتنا بڑا ذمہ ہمارا روزی روٹی کا نہیں اس وقت اتنا مسئلہ دنیا میں اور کوئی نہیں بالخصوص ملک پاکستان میں جتنا بڑا مسئلہ عقیدہ ختمِ نبوت کے تحفظ کا ہے صبح شام ختمِ نبوت کے عقیدے کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور روکی عوامی جلسے کر کے حملے نہیں کر رہے اور لوگاں نو تیار کر کے بندیاں نو تیار کر کے بڑے بڑے عوضیاں دے ہوتے اور اس تو بعد اپنے مبلغ انفرادی دعوت و تبلیغ کلے کلے بندے دی زین سازی مجبور لوگاں پکڑ کے بیمار لوگاں ہسی تو اڑا علاج کرانے ہسی تو اڑے اپریشن کروانے ہسی تو انہوں دعا ہی لے کے دینے ہسی تو اڑے بچے انہیں فیصہ دا کرنے ہسی تو اڑے بچے انہوں بیرون ملک فیصہ اور نوکری لے کے دینے ہیں حضرات انفرادی طور تے لوگاں دی زین سازی دی بنیاد تے قادیانیت نو پھیلایا جا رہے ہیں ختمِ نبوت تے ڈاکہ مارے آ جا رہے ہیں آو لوگو آج مرکدی جمعیت اہلِ حدیث عالمی آپ کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دینے کے لیے آئی ہے اگر آج عقیدہ ختمِ نبوت پہ پہرہ نہ دے سکے تمہاری نسلیں اس عقیدے سے محروم ہو جائیں گی تمہاری نسلیں اس عقیدے سے لا علم رہیں گی اس لیے آئیے آئیے آج اپنے ان بھائیوں کے ان قائدین کے دست و بازو بن کے عقید ہے ختمِ نبوت کی چوکی داری اور پہرہ داری کے لیے حقیقی معنی میں میدانِ عمل میں کھڑے ہو جائیں کیوں جی ختمِ نبوت کی پہرہ داری کے لیے تیار ہے انشاءاللہ اللہ کو گواہ بنا کے مسجد میں وعدہ کریں جب ہم کملی والے کی حصت کے دفاع کے لیے ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے آواز دیں ساتھ دیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو میرے اللہ نے موقع دیتا نا تکیسے لئے لمحی مجلس آج سفر تو اندر اور ٹریفک دی نظر ہو گئے ہیں اللہ قائدین تشریف فرمانے میں اس تو اگے نہیں گل کرنا چاندہ انشاءاللہ میرا وعدہ رہا لمحی مجلس ہوئی راج کے قرآن دی قرآن دی گل میں شروع کیتی سی انشاءاللہ آئندہ مجلس دی اندر تو انہوں سناوانگے اللہ اپنی رحمت دینا میری حادرینوں ساڑی سبتی نجات نظریہ بنائے وآخر دعبانا الحمدللہ